اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ادھر ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں یہ ہے موبائل جو بننے کے لیے ہے یہ آپ کے سامنے ہیں انفینکس کا ہوت ٹین پلے آپ اس کی کنڈیشن چیک کر لیں کہ یہ گرا اور اس کے بعد اس کا ڈسپلی پینل جو ہے وہ بریک ہو گیا اور یہ سیٹ بھی جو ہے کافی حد تک بینڈڈ ہو گیا تو آج ہم جو ہے اس کا ڈسپلی پینل جو ہے وہ چینج کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ طریقہ کا بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنے کسی بھی ڈیمیج موبائل کو یا اپنے نیا موبائل ہے کہ اگر آپ نے روپیر کرنا تو آپ کس طریقے سے جو ہے اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کا سیمٹر ٹول جو ہے وہ اس کے سیمٹر انجیکٹر کے حد سے جو ہے ہم نے باہر نکالا یہ دیکھ رہے ہیں اس کے سیمٹر جو ہے باہر آ چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ایک لینا ہے ایک ادد لوہی کا یا آپ نے ایک پلاسٹر جو ہے اس کا پلاسٹر کا ایک ہلپر لے لینا ہے اس ٹائپ کا ٹھیک ہے جی اس پر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی جو سیمٹر لگی ہوئی یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے اتاقل کرنا ہے اور آہستہ ایسا کرتے ہوئے اس کی چاروں تراب پہ جو ہے گھما دینا ہے اس کا میں آپ نے جلدی نہیں کریں اگر آپ جلدی کریں گے تو اس کی یہ بیک ہے یہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں یہ دیکھیں آہستہ ازا کرتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ فلپر اس کی چاروں تراب پہ جو ہے گھما دینا ہے اور اس کے بیک والے پینل کو جو ہے سیٹ سے سیپٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کافی ہاتا ہمارا جو ہے کمبائل اوپن ہو چکا ہے اب ہم جو ہے ناکھنوں کے مزید جو ہے سیٹ کو اوپن کر لیں گے اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں تک ہمارا سیٹ اپ کن ہو ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو پیچ کر لگے ہیں وہ سب ہم نے ایک ہی کر کے کھول لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سارے یہ بولڈ ہویا کھولنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کا فنگر پرنٹ سیپٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی سیپٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ وہاں جو اس کا فٹنگ ہے اس کو بھی سیٹ سے سیپٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹری کو سیپٹ کرنا ہے پھر ڈسپلے کی سٹپ کو سیٹ سے سیپٹ کرلیں گے اور اس کے بعد پھر ہلپر کی مزے جو ہے بیٹری کو سیٹ سے باہر نکال لیں کی کوشش کریں آپ نے اس کا ہم جلدی نہیں کرنی احتیاط کے ساتھ بہر نکال لیں جلدی کریں تو اسے بیٹری بلاسٹ ہونے کی جانسل ہے اور جو بیٹری ہے وہ کافی حد تک اوپن ہونے کے قریب ہے اور یہ دیکھ لیں کہ بیٹری اس کی جو ہے سیٹ سے سیپڑ ہو چکی ہے اب ہم نے لاس میں جو ہے اس کی ڈسپلی سٹیپ کو جو ہے اکمل یہاں تک کھول لینا ہے اور اوپر پہ جا گئے جہاں پہ جو فرنٹ والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے ایک بلیڈ کی مزد سے ٹھیک ہے آپ بلیڈ لگ لیں اور اس کو جو ہے ایک اطراف پہ جو آپ نے داخل کرنے کی کوشی کرنی ہے اور آپ نے بلیڈ کو جو ہے اس کے ایک کونر پ داخل کرنے کی کوشی کر رہی ہے اور یہ آپ کا اس لے لگا زبان جو ہے اسکر اس لے کہ آجاگیا ہو جو ہے یہ دیکھنے یہاں پہ داخل چکا ازبانیں اب ہم نے ایک گریپ پر لینا ہے احساس کا داخل کر دینا ہے اور آئیستہ آئستہ کرتے ہوئے جو ہے اس کے چاروں طرح پہ جو ہم نے اس لیڈ ترات به میرے گا سو بزت کو preparatorیں اے صرف سوقت رکھ لیاً خارج آجا ہے ہاں پخرединے جس کا سوچ میں پہنل جو ہے باہر آجائے آپ جائے چکے اس میں کانچ کے ہاتھ پر لگنے بھی چانسز ہیں اس لئے میں ذرا احتیاط کے ساتھ ہی اس کو کھوڑ رہا ہوں دیکھیں جی اور دیکھ لیں یہاں تک ہمارا جو ہے پینل اوپن ہو چکے اب ہم اس کے ڈسپلی پینل کو جو ہے سیٹ سے باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارا پینل جو ہے کافی حد تک سیٹ سے باہر آ چکا ہے اور یہ دیکھ لیں ہم نے جو ہے ایزلی اس سیٹ کو جو ہے کھول لیا ہے اگر آپ نے بھی کوئی موبائل رپیر کرنا ہو تو اس ویڈیو کو جو ہے خوڑ سے دیکھیں اور آپ بھی جو ہے گھر میں رہتے ہوئے رپیرنگ سیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو جاتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں جو ہے اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے